موسیقی نمسکار نیوز میکرز میں آپ کا سوارت ہے میں ہوں پرکاش اندوستانی آج اس کاریکٹر میں ہمارے خاص مہمانیں ویسے تو بہت شاتری ہیں لیکن یہاں آئے ہیں ان کی انہی اپلوجیوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے کیریئر کو لے کر ایک پتر کا پتیوگیتہ نردیشی کا پچھلے 28 سالوں سے نیومی تروب سے پیکاشت کر رہے ہیں تادیا پپ کے پت پر تھے اور انہوں نے نوکری چھوڑ دی وی آرس لے لیا سکھشا کے شرط کی سب سے بڑی ڈگری ڈیلیٹ ان کے پاس ہے اور یو جی سی کا سب سے بڑا سب سے بڑا سممان بھی ان کے کیریئر آوارڈ ان کے پاس ہے اس کے علاوہ لیمکہ بوک آف ورڈ ریکارڈ میں ان کا نام ہے دیش کے لگ بھر سبھی پرموک اخباروں میں نیومی تروب سے لکھتے ہیں اور آپ سمجھ گئے ہوں کہ میں ڈاکٹر جین تیلال بھنڈاری جی کی بات کر رہا ہوں ہمارے سٹوڈیو میں آپ کا بہت بہت سوائزہ تھے بھنڈاری صاحب اتنی اچھی نوکری آپ کر رہے تھے جس میں اچھے خاصے پیکنج ایک پروفیسر کے روپ میں ایک ادلاک روپا مہینے کا پیکنج تو عام بات ہے وہ نوکری آپ نے چھوڑ دی کیوں؟ وستوں میں تیتیس سال تک کالیج میں ادھیاپن کے بعد مجھے ایسا پرتیت ہوا کہ میں ادھیاپن کے لیے جتنا سمجھ دے رہا ہوں اس سمجھ سے کئی گناہ جیادہ اپیوگیتا کیریئر مارداشن اور کیریئر مارداشن ابھیان کے مادیم سے دیش کے لاکھوں کرونوں بچوں تک انہیں مانو سنسادن کے روپ میں تیار کر کے اور انہیں اچھے کیریئر کے لیے تیار کر کے میں دے سکتا ہوں تو ایک بڑا مہت پور نینے لیا میں نے تیتیس سال کے بعد میں اور میری سرویس سماکتھونے میں دس سال بکایا تھے اور اس سمجھے نینے لیا کی جیون کا ایک ایک چھن عمل ہے اور اس کا ہمیں نئی پیڑی کے لیے جادہ سے جادہ اپیوگ کرنا چاہیے تو یہ ایک نینے لیا گیا دو ہجار آٹھ میں سوچک سیوانے وردتی کا تو ویوے کانند کریئر ماردرشن یوزنا آپ نے شروع کی تھی تو اس کے کیا انہوں ہو رہے آپ کے دستوں میں ویوے کانند کریئر ماردرشن یوزنا مردی پردیش سرکار کے لیے تیار کی گئی ایک ایسی یوزنا ہے جس میں ہمارے اسکول کالوجوں میں جو بیتیارتی پڑھتے ہیں ان کو کریئر ماردرشن دینا مطلب کون سے کیریئر ہو سکتے ہیں کیریئر کے اوسر کہاں ہیں کیریئر کی تیاری کیسے کریں اور آگے کیسے بڑھیں یہ ساری باتیں یہ ویوے کانند کریئر ماردرشن یوزنا کا انگ ہے اور یہ یوزنا تیار کرنے میں مجھے قریب دو سال کا سمجھ لگا تھا دو ہجار چھے سے یہ یوزنا پورے مردی پردیش میں لاب ہوئی اس میں اسکول سکشہ بھی ہے اس میں اچھے سکشہ بھی ہے اس میں ٹرائیبل ایڈوکیشن بھی ہے اور اس میں ٹیکنیکل ایڈوکیشن بھی ہے اور یہ یوزنا بہت سفلتا پوروک پورے دیش میں سب سے اپیوگی اور سب سے مہتپل یوزنا کے روک میں کریئر ماردرشن کی یوزنا میں اسے گنا جا رہا ہے اور مدی پردیش میں ہر ایک سرکاری سکول اور کالیج میں لاغو ہے اور بڑی سفلتا پوروک یہ کاریل کر رہی ہے لیکن سر یہ کریئر ماردرشن یوزنا آپ کی ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آپ خود ہی بھٹکے ہوئے کریئر کے آدمی ہیں آپ کا چین راج پرشاستنگ سیوا میں ہوا تھا آپ ابھی کہیں ورشت آئیے صدقاری تک پہنچ چکے ہوتے ہیں آپ نے وہ نوکری نہیں کی پھر کالیج کا پروفیسر کا جاوہ آپ نے چھوڑ دیا پھر میٹرس میں آپ تھے پی ایف ایک شطر میں تین سال آپ نے کام کیا اور بارہ تیرہ فارم جو بھرتے ہیں ان سے آپ نے پورے دیش کے لوگوں کو نجات پلائی دلائی آرام سے لوگوں کو پرابیڈنٹ فرم ملتا ہے اب تو اکونٹ میں بھی آنے لگا یہ سب کام آپ نے کی ہے لیکن آپ نے اپنے کیوں کا دھیام دی رکھا وستو میں میرا ایک نیشن رہا ہے کہ جس چھتر میں ہم ہیں اس چھتر میں سروت چیستیتی کے لیے پریاس کیے جائیں ایڈکیشن کے چھتر میں سب سے پیرنا میرا پریاس رہا ہے کہ اگل دو سالوں میں پی ایڈی ہو جائے وہ برنس سوستی میں انہیں پی ایڈی کر لی اس کے بعد ایڈکیشن کی سروت چیز ڈگری ڈیلیٹ لینے کی لیے میں نے یوڈنا بنائی وہ پوری کر لی اس کے بعد میں یو جی سی کا کیری روال جو ینگ پروفیسرز کو ریسرچ کے کاری کے لیے دے جاتا وہ مل گیا اتنا سب ہونے کے بعد مجھے لگا کہ اچھے سکشہ کے چھتر میں یہ جو مہتپون اپلگ دیا ہے یہ ہو چکے ہیں اور کئی سٹوڈینٹس کو پی ایڈی بھی دلا چکا ہوا ان سے بھی زیادہ جو مہتپون کاری ہے اور ہو سکتا ہے وہ ہے نئی پیڑی کا نم نرمان کرنا اور یہ شروع سے ایک میرا میشن رہا ہے مدی پردیش لوگ سے وائیوک کے لارا چین ہوا دونوں چین ایک ساتھ میں تھے پرشاسنک سیغا کے لیے بھی تھا اور ویاکھیاتا کے لیے بھی اس سمیں ویاکھیاتا کے روپ میں شروعات ہوتی تھے تو انیس سو چھیتر میں میں نے ویاکھیاتا بننا زیادہ قسم کیا کہ اس کے ماردین سے نئی پیڑی کے لیے شروع سے مارداشن دے کے ہم انہیں آگے بڑھا سکتے ہیں اور واسطوں میں وہ پریواروں کی سماج کے و دیش کی دھر رہت ہے تو پہلے دین سے جس دین سے میں نے ایڈیوکیشن فیلڈ میں قدم رکھا تھا یہی اچھا تھی کہ نئی پیڑی کے لیے جس کے لیے ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے جیون کے ایک ایک شن کا اپیوگ بھی ہمیں اس کے لیے کرنا ہے تو وہی میشن تھا اور اس میشن کے بعد میں میں اسی راستے پر آگے بڑھتا گیا اور آج یہ ہے کہ ویویکانان کیریئر مارداشن یوجنا بہت اچھی طرح سے اسطاپیت ہو گئے اب پورے دیش کے لیے میری یوجنائیں چل رہی ہیں کیریئر مارداشن ہے ویب سائٹ کے مادین سے میشن مارداشن ہے دیش کے سماچار پتروں میں کیریئر کے کالنم ہے اور ان سب کے علاوہ وقتیقت مارداشن بھی ہے پرتیوبیتہ نردیشی کا مارداشن ہے تو یہ ایک ادھیان ہے کہ ہم نئی پیڑی کے لیے اپنے جیون کو کس طرح سے سمرکی ترک سکتے ہیں آپ نے پیسٹی کے لیے شوت کاری ڈیلیٹ کے لیے شوت کار کیا تھا مالیشیا جا کر تو وہاں کیا دیکھا آپ نے ہو رہی اپنے ہاں جو وکاس کاری ہو رہے ہیں وہ کیسے بسٹو میں ڈیلیٹ ڈکری کے لیے جو پاپک لے رہے گیا تھا وہ تھا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آف مدیپردیش 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 کے پچھڑے شہتروں کے اندر ہم وکاس کیسے کر پائیں یہ ایک بڑا مہتپنگ وشہی تھا اور اس کے لیے ملیشیا کے بیکورڈ جو ریزنس ہیں وہاں کا دن کیا گیا کیونکہ ملیشیا میں بہت پچھڑے ہوئے جیلوں اور چہترے ایسے تھے جن میں وہاں کی شاسکی نیتیوں کے مادگم سے اور لوگوں کی محنت کے بعد میں وہاں ایک دم تیجی سے وکاس ہوا اور آج ملیشیا دنیا کے وکسید دیشوں کے شنکلہ میں آگے بڑھ گیا تو ملیشیا کے پچھڑے ہوئے چہتروں کا کیسے وکاس ہوا یہداننے کے لیے میں ملیشیا میں رہا یو جی سکھی یوجنا کے انترکت اور ڈیلیٹ ڈیگلی کا یہ جو سبجیکٹ تھا اس میں اور وہاں کی جو نسکش نکلے وہ مہتنو نسکش مدیپردیش سرکار کو بھی دیے گئے اور کئی نسکشوں کو مدیپردیش سرکار میں مانا ہے اور مدیپردیش کے سب سے پہلا یہ نسکش ہے کہ مدیپردیش کے جو پیچھڑے جیلے ہیں وہاں وشے سویدھاؤں دی جانی چاہیے وشے سویدھاؤں کے بینا اُدھیوک وہاں نہیں آئیں گے وہاں پر جو بنیادی رہاچے کی ضررت تھے بھیجلی کی پانی کی اور وکسی جمینوں کی یہ اس کی کمی پوری جانی چاہیے ٹیکسیشن کی ریلیف ہونی چاہیے یہ آدھار تھے ملیشیا کے پیچھڑے شہطروں کے اُدھیوکی پکاس کے اور یہ ساری جو سجیشن تھے انہیں مدی پردیش سرکار کو سوپا گیا اور کئی سجھاؤں ماننی کیے گئے ہیں اور اس سے پردیشوں کے پیچھڑے شہطروں تو گتی بھی ملتی دکھائی دی رہی ہے جت میں برشتاچار اپنے یہاں ہے مدی پردیش میں بھی ہے کیا ملیشیا میں بھی اسے برشتاچار مدی پردیش اور بھارت کی تلنامے ملیشیا میں جیادہ برشتاچار تھا ملیشیا کو برشتاچار کے دیش کے روپ میں جانا جاتا تھا لیکن ملیشیا نے جب یہ جانا کہ برشتاچار کو سمات کیے بینہ دیش کا وکاس نہیں ہو سکتا سمات کا وکاس نہیں ہو سکتا ادیوگ دندوں کا وکاس نہیں ہو سکتا تو ایک پوری ملیشیا میں یہ بھاونہ آگئی کہ ہمیں برشتاچار کم سے کم کرنا ہے برشتاچار نہیں ہو اس کے پراؤدھان ہے اور ساتھ میں لوگوں کی من میں اپنے دیش کے پرتی بھاونہ آگئی ملیشیا میں دیش بھکتی کی جو بھاؤنا ہے اس کے قارن لوگ ادھک سدھک کام کرنے کے لئے تیار ہیں اور ملیشیا ایک وکاس سل سے وکسید دیش بنا ہے اس کے پیچھے بھی وہاں بھرشتہ چار کا کم ہونا ہے شاسکی نیتیوں کا پالن ہونا ہے اور لوگوں کے من کا یہ ججوہ ہے کہ میں ملیشیا کو دنیا کا سروچ دیش بنانا چاہتا ہوں اور ملیشیا کو آگے بڑھانے کے لئے اپنا یوگدان دینا چاہتا ہوں ڈلی میں آپ نیٹرس میں رہے ایڈوائزر رہے تین سال کیا 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 آپ نے ڈلی میں شرم منترالی کے تحت نیشنل اکیڈیمی فار ٹریننگ اور ریسرچ ان سوشل سیکیورٹی یہ ہے نیٹرس اور مجھے پردیش سرکار سے مجھے تین سال کے لئے ڈیپوٹیشن پر بھیجا گیا تھا نیٹرس میں یہاں پر جو ساماجک سرکشہ سے سمبندیت جو پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کے لئے شوت کاری میں وکسید دیشوں سے بھی لوگ آتے ہیں وکاسیل دیشوں کی تو سب سے بڑی انسٹیٹیوٹ ہے یہ یہاں پر جو ایک سب سے مہتفل یوگدان رہا وہ تھا ایک پروجیکٹ پر کام کرنا اور پروجیکٹ تھا سمپلی پکیشنہ پروجیڈن فرنڈ اس کا مطلب آم آدمی کی بھاہشہ میں یہ کی پروجیڈن فرنڈ جن اکائیوں میں لاغو ہوتا ہے جن ادیوگوں میں جن سنستانوں میں لاغو ہوتا ہے وہاں کے جو کرمچاری ہوتے ہیں ان کو پرویڈنٹ فنڈ کے لاغ ملتے ہیں تو قریب بارہ تیرہ طرح کے فارم بننے ہوتے تھے دو ہزار ایک کے پہلے اور یہ فارم اتنے جٹیل بھی ہوتے تھے کہ لوگ پریشان ہوتے تھے سنکیہ اتنی تھی کہ آفیسوں کے اندر پی اے آفیسوں میں کئی فارم گھومتے رہتے تھے تو ایک ہی پریشانی ہوتی تھی یہ فارم گھوم گیا آپ دوسرا لائیے اس کے علاوہ اس میں بہت زیادہ جو خرچ ہوتا تھا ان کے تیار کرنے کے اندر پرنٹنگ میں میں نے وہاں سب جتنے پرویڈنٹ فرم کمیشنر سے ان کے سجاہوں سے ایک بہت بڑی ہا یہ جو پرویڈکٹ لیا پرویڈنٹ سمپلیپیکیشن کا ریٹرنز کے سمپلیپیکیشن کا اس کے بعد میں ایک کرمچاری کو کیون مہینے میں ایک فارم بھرنا پڑتا ہے تو اس سے سب طرح کی بچے سرکار کو کرو لے کرمچاریوں کی بچے تو یہ جو نیوکتہ ہے اس کی بچے تو یہ پریشانیوں سے اور یہ یوڈنا پورے دیش میں سکھلتا پروک لاب ہوئے پھر یہ کریئر ماردشن کے کشتر میں آپ کیسے آیا آپ کو کیا سوچی اس کشتر میں نے کیا آپ اچھے بھلے آپ کی پروپیسٹری چل رہی تھی بس تمہیں کریئر ماردشن میرا شروع سے ایک ابھیان رہا ہے جب میں کالیج میں پڑھتا تھا کہاں جانا ہے کہاں نہیں جائیں کیا سب سے اچھا ہو سکتا ہے یہ ساری جانکاریوں کا آبھو مجھے اس سمجھ لگا اور تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ایک پرادیہ پک کے روپ میں کیریئر شروع کروں گا اور پرادیہ پک کے روپ میں کیریئر شروع کرنے کے ساتھ ساتھ ایک میشن یہ بناوں گا نیو پیڑی کے کیریئر ماردشن کا خاص طور سے مدیپردیش میں 36 گھڑ کے اندر ہمارے جو پیچھڑے چہتر ہیں وہاں کے یوکوں کو کوئی جانکاریاں نہیں ہوتی چاہے انٹرنیٹ کا جمانہ ہے لیکن ادھکانش جو اسٹوڈنٹیں جو پیچھڑے چہتروں میں گرامنگ چہتروں میں رہتے ہیں ان کی بہت طرح کی پریشانیاں ہیں اور کیریئر ماردشن کی تو پریشانی ہے تو کالیج میں شروعات سے میں نے یہ ایک تقنیق اپنائی کہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ کیریئر ماردشن بھی انیس سو چھہتر میں کالیج میں پڑھانے کے ساتھ پہلے جن سے پریوک شروعا اور بہت سفل رہا جو ودیارتی تھے ان کے چہروں کی مسکرہات دیکھتے بنتی تھی جب انہیں جانکاریاں ملتی اور یہ آگے بڑھاتا گیا جب مجھے لگا کہ کالیج کی نوکری کے سمائی کو اپن ختم کر سکتے ہیں سیوان امرتی سیوان امرتی لے سکتے ہیں تو وہ قدم اٹھایا اور اس کے بعد میں پوری طرح سے ایک طرف کریئر ماردشن کا ابھیان اکباروں کے مادیم سے الیکٹرونک مادیم سے انٹرنیٹ کے مادیم سے دوسری طرف آرثک لےکھوں کا ایک ابھیان کیونکہ ابھی بھی سرال بھاشا میں آرثک لےکھ نہیں لکھے جاتے ہیں یہ دونوں ابھیان بہت اچھی طرح سے چل رہے ہیں لیکن مندالی صاحب بڑی بڑی پترکائیں بند ہو گئی بڑے بڑے گروپ کی پترکائیں سارکہ دنمان پراغ رائیوار ساپتیک ہندوستان دھرمیوگ کئی بڑی پترکائیں بند ہو گئی ایسے دور میں آپ نے ایک پترکہ نکالی جس میں کوئی ویڈیاپن نہیں اور لگاتار 28 سال سے آپ پترکہ چھاپتے آ رہے ہیں تو یہ کیسے سمبھے ہو گئی بستو میں پرتیوگیتہ مردیشری کا ایک میشن کے ساتھ شروع ہوئی گئے اور یہ میشن ہے کہ ہم سویم اپنے پیروں پر کھڑے رہتے ہوئے بھینا کسی سیوگ کی آشا میں ایک اچھا کام کیسے کر سکتے ہیں 1984 سے یہ جو ابھیان شروع ہوا پرتیوگیتہ مردیشری کا کہ اس کے پیچھے دو ہے ایک میشن ہے کہ ہم ہماری یواؤں کو کیریر ماردشن دیں پرتیوگیتہ پرکشنوں کی جانکاری دیں اور ان کو کم سے کم ملی کے اوپر دیں تو اس کی تیجر ہوئی کہ کئی بار تو شروعات کے اندر جو میری کالیج سے سیلیری آتی تھے اس کا آدھا باغ ویتن کا آدھا باغ چلے جاتا تھا اس نردیشکہ کے آفیس کو اندر جو لوگ رہتے ہیں بڑے پاریواریک لوگ ہیں ان کے ہم جتنی تاریف کریں اتنا کم وہ بھی سمرپیت ہیں ان کی سیلیری میں جاتا تھا کبھی پرنٹنگ میں جاتا تھا کبھی کاغچ کو خریدی میں جاتا تھا دیکن دھیرے دھیرے یہی نیتی رہی کہ ہم بہت اچھے میٹر اس کے اندر دیں اور یہی نیتی رہی کہ ایک پیسے کا ویجیاپن بھی ہم نے پہلے دن نہیں لیا کیونکہ یدیکی اول ویجیاپن آدھا ریت پتری کا بن جاتی تو ہو سکتا ہے اس میں قوالیٹی نہیں آتی اور ہم لمبے سمجھ تک نہیں چلاتے پھر اتنا سمجھ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم لوگوں سے ویجیاپن کے لیے گئے ایجنسیوں کے پاس میں جائیں کہ جب تک ہمت ہوگی جب تک دن ہوگا ہم بھنا ویجیاپن کے یہ پتری کا چلائیں گے تاکہ ویجیارتوں کو مسکرہت ملے ان کے پیرنس کو بھی مسکرہت ملے اچھے کریئر کے بعد میں اور دیش اور سماج کے لیے بھی اس پتریقہ کے مادیم سے ہم اچھا کر پائیں پتریقہ کے سمپادک آپ ہیں اس کے سمپادک کی پربند مندل میں آپ ہیں کریئر مارک دشن آپ دیتے ہیں آپ کی ویبسائی چلتی ہے تمام اخباروں میں نو بھرٹ ٹائمز دینک ہندوستان جن ستہ راشتی سہارا عمر اجالہ دینک جگرن تمام اخباروں میں آپ لیکھ لیتے ہیں تو یہ کیسے سمپادک اسی چوبیس گھنٹے میں آپ کیا کیا کر لیتے ہیں واسطہ میں اس کے لیے ٹائم منیجمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم سمائی پربندن کرنے سمائی سبھی کے پاس میں کم ہے اور اسی میں سے ہم کو اپنے کیریئر کے لیے سبھی کے لیے اور دوسری جنمیداریوں کے لیے کچھ کرنا ہے تو میں ٹائم پربندن میں بہت مہتمو مانتا ہوں صبح پانچ بجے سے اٹھنے کے بعد جو ٹائم منیجمنٹ ہوتا ہے عشور کی جو کرپا ہوتی ہے اس میں پاریواری کاری بھی ہے اس میں میکجن کا پبلکیشن بھی ہے اس میں مندیر بھی ہے اس میں سامجھک کاری بھی ہیں اور اس میں لیکھن کاری اس طرح کا سب ہوتا ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ سالہ دس گیارہ بجے تک سو جائیں اور اس بیچ میں یہ ساری گتیوی دیاں پوری ہو جاتی ہیں تو تو رات کو سالہ دس گیارہ بجے آپ سو ہی جاتے ہیں جنی باریتہ اب اگلی کیا یوزنہ ہے آپ کی اگلی کی کیا یوزنہ ہے پھوششی اگلی یوزنہ یہ ہے کہ جس طرح سے مدی پردیش میں ویویکا نے ان کیریئر ماردشن یوزنہ کاری کر رہی ہے لاکھوں ودیارتیوں کے لیے اسی طرح سے دیش میں بھی اس طرح کی کیریئر ماردشن یوزنہ دوسرے راجوں میں بھی لاغو ہو ان کو میں سجاؤ بھی دے رہا ہوں انہی راجوے سے یوزنہیں بھی بنا رہے ہیں اور میرا یہ پریاہ سے کہ میں اور ادھک ودیارتیوں تک گرامین چھتروں تک پیچھڑے ہوئے چھتروں تک کرونوں یوہوں تک آگے بڑھوں تاکی کیریئر ماردشن کے مادیم سے انہیں مسکرہت مل چاکے اور ایسی مسکرہت پریواروں کی بھی جٹرہ تھے سماج کی بھی جٹرہ تھے اور وکسد دیش بنانے کی بھی ایسی جٹرہ تھے یہ ابھیان چلتا رہے آپ سب کی شب کامنا رہے اور اشور کی کرپا رہے ڈاکٹر منڈاری ہماری بہت بہت شک کامنا ہے اور اس مہتے کارے کو آپ کرتے رہیں آپ کی پتر کابی پاٹکوں کو نو جوانوں کو ماردشن دیتی رہے آپ ہماری سٹیو پدھارے آپ کا بہت بہت دھندیوار بہت دھندیوار نیوز بیکرس میں فیلحال اتنا ہی موسیقی